یہ پارٹ فرس اردو کی کلاس میں آپ کا استغبال ہے پہلے پرچے سے متعلق مضمون نگاروں اور نسل نگاروں کی سوان حیات اور ان کی عدبی خدمات پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اسی سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج مجھے اردو کے ایک اور محقق نسل نگار پر آپ سے گفتگو کرنی ہے آج کی گفتگو کا موضوع مولوی عبدالحق کی نسل نگاری ہے مولوی عبدالحق کو بابا اردو کے لقب سے جانا پہچانا جاتا ہے بابا اردو مولوی عبدالحق بیس اگست اٹھارہ سو ستر عیسوی کو ہاپڑ زلہ میرٹ میں پیدا ہوئے ان کے والد شیخ علی حسین پنجاب میں انسپیکٹر مال کے عدے پر فائز تھے مولوی عبدالحق کمسنی میں ہی اپنے والد کے ساتھ پنجاب چلے گئے اور وہیں سے انہوں نے میٹرک تک کی تعلیم حاصل کی اٹھارہ سال کی عمر میں وہ پنجاب سے واپس اتر پردیش آئے اور علیگڑ میں داخلہ لیا یہاں سرسید مولانا شبلی نومانی محسن الملک وقار الملک چراغلی اور سلیم پانی پتی جیسے عدیبوں اور شاعروں کی صحبت انہیں میسر ہوئی ہے اس صحبت میں انہیں تصنیف و تعلیف کا شوق پیدا ہوا حالانکہ لکھنے پڑھنے کا شوق انہیں ابتداء سے تھا لیکن اس ماحول نے اس شوق پر اور جلا کی اور وہ اسی میں لگ گئے اٹھارہ سو چورانوے حسوی میں محمدن اینگلو عربی کالیش سے انہوں نے بیئے اور اردو میں ایمے کے امتحانات پاس کیے اس کے بعد محسن الملک کے پرائیویٹ سگریٹری بن کر بمبائی گئے لیکن بہت جلد مولوی عبدالحق نے اس ملازمت کو خیر بات کہہ دیا اور ہیدر آباد میں برگیڈیر کے دفتر میں ملازم ہوئے ہیں جب ہیدر آباد میں مدرسہ کھلا تو مولوی عبدالحق اس مدرسے میں صدر مدرس یعنی جن ہیڈ ماسٹر ہو گئے نواب مرزا آصف الدولہ بہادر افسر جنگ نے اسی زمانے میں ایک رسالہ افسر کے نام سے جاری کیا تو اس کی ادارت کی ذمہ داری بھی مولوی عبدالحق کو مل گئی مولوی عبدالحق کئی برس تک مدرسے آصفیہ سے وابستہ رہے کچھ دنوں انہوں نے بحیثیت مترجم کام کیا پھر محتمم تعلیمات بن کر اور انگاباد آ گئے اور اس ملازمت کو ترک کر کے بہرنگاباد میں ایک کالج میں پرنسپل ہو گئے انیس سو تیس میں وہ پرنسپل کے عوضے سے سبکدوش ہو کر ہیدر آباد میں دارت ترجمہ کے نازم بنے کچھ عرصے کے بعد جامعہ عثمانیہ میں اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے مولوی عبدالحق نے دارت ترجمہ میں رہتے ہوئے متعدد کتابوں کا ترجمہ کیا انیس سو گیارہ میں انجمن ترقی اردو کے سگریٹری ہونے پر وہ مرکزی دفتر اور انگاباد لے گئے اور اس کو ایک بڑے ادارے میں تبدیل کرنے کا کارنامہ مولوی عبدالحق نے انجام دیا مولوی عبدالحق کی اردو کے قدیم سرمائے پر گہری نظر ہے اسے محفوظ کرنے کی انہوں نے جو جد و جہت کی اور جو کوشش کی وہ ناقابل فراموش ہے انہوں نے بہت سی کتابیں شایعہ کی لغات و استلاحات کا زخیرہ قائم کیا انیس سو انتیس میں اس زخیرے کو انجمن ترقی اردو کے مرکزی دفتر نئی دہلی منتقل کر دیا اور اپنی پچاس ہزار مالیت کی کتابیں بھی اس ادارے کی نظر کی آزادی کے قریب ہندی اردو رسانی لسانی اختلافات نے جب شدت اختیار کی تو انہوں نے اردو کی حمایت میں کمر کسی آزادی ملنے کے بعد تخصیم کا علمیہ پیش آیا اور اس تخصیم ہند کے نتیجے میں فسادات کا جو سلسلہ شروع ہوا اس فسادات کے نتیجے میں انجمن ترقی اردو کا دفتر متاثر ہوا اور بہت سی ان بلوائیوں نے قیمتی کتابیں زائع کر دی اس صورت حال نے مولوی عبدالحق کو ہندوستان سے بدل کر دیا اور وہ پاکستان چلے گئے وہاں انہوں نے انجمن ترقی اردو پاکستان کی بنیاد ڈالی اور ایک رسالہ قومی زبان نکالنا شروع کیا یہاں پہنچنے کے بعد مولوی عبدالحق نے پرانی کتابوں کی نئے سرے سے تبات کا بیڑا اٹھایا جامعہ اسمانیہ کی طرز پر اردو کالج قائم کیا سولہ اگست انیس سو اکسٹھ کو اردو کے اس محب نے کراچی میں اس دار فانی کو خیر بات کہا مولوی عبدالحق کی تصانیف میں مرہتی زبان پر پارسی کا اثر اردو کی ابتدائی نشو نمہ میں صوفیاء کرام کا کام نسرتی خطب مشتری گلشن عشق میراج العاشقین اور سبرس کے متن کی تدوین و مقدمہ وغیرہ بہت اہم ہیں اس کے علاوہ ان کے مزامین مقدمات اور خطبات کی بڑی اہمیت ہے مقدمات عبدالحق تنقیدات عبدالحق خطبات عبدالحق اور چند تنقیدات عبدالحق ان کی معروف تصانیف ہیں ان تصانیف کے علاوہ ان کی ایک اور اہم تصنیف کا میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ چند ہماسر ہے یہ ان کے تحریر کردہ خاکوں کا مجموعہ ہے اس کے علاوہ قوائد اردو ان کی ایک اور اہم تصنیف ہے محقق کی حیثیت سے مولوی عبدالحق نظر انداز نہیں کیے جا سکتے قدیم تذکروں پر انہوں نے خصوصی توجہ دی ہے اساتذہ کے دیوان کی تدوین لغت نویسی قواعد سازی اور استلاحات سازی کا عمل عمل انہوں نے بڑے پیمانے پر انجام دیا ہے اردو کے بقا اور تحفظ کے لیے مولوی عبدالحق نے جو کوششیں کی ہیں وہ ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں مولوی عبدالحق کی نصر نہایت صاف سادہ روان اور سلیس ہیں وہ نفس مطلب کو نہایت سلچے ہوئے انداز میں بیان کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں میں نے ابھی ارس کیا کہ چند ہماثر ان کے تحریر کردار خاکوں کا مجموعہ ہے یہ خاکوں کا مجموعہ ایسا ہے جن کے ذریعے مولوی عبدالحق نے اپنے حد کے بہت سے اہم عدیبوں کو حیات نو عطا کر دی ہے اور خاکہ نگاری کی دنیا میں ان کے نام کو زندہ اور پائندہ کر دیا ہے آپ نے میری گفتگو سنی اس کے لئے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی